اسلام علیکم آج ہے بارہ اپریل سن دوزار تیس اور اس وقت دوپیر کے تین بچ کر پچاس منٹ ہو رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں لاہور جنکشن ریلوے سٹیشن پر اور آج یہاں پر موجود ہونے کی وجہ میرا ایک چھوٹا سا ٹرین کا سفر ہے اور بہت ہی خاص بات ہے اس سفر کی وہ یہ کہ رمضان المبارک کی مناظبت سے آج کا جو افتار ہے وہ میں ٹرین کے سفر میں کروں گا اور اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ سفر میرا ٹرین کے لوکوموٹیو میں ہوگا اور افتار بھی انشاءاللہ آج ٹرین کے لوکوموٹیو یعنی انجن میں کریں گے اور جو اس کا کرو ہوتا ہے جو درائیور اسسسٹنڈرائیور ان کے ساتھ مل کے افتار کریں گے تو بہت ہی یونیک سفر ہو گئی ہے چلتے ہیں تھوڑی دیر اندر ساڑھے چار بجے چلتی ہے سکسٹین ڈاؤن کراچی ایکسپریس لاہور سے لے کر کراچی تک تو اس میں آج میرا سفر ہوگا لاہور جنگشن سے لے کر خانے وال جنگشن تک اور اسی سفر کے درمیان افتار کا وقت بھی ہوگا تو انشاءاللہ آج کا روزہ افتار کرتے ہیں ٹرین کے لوکوموٹیو میں تو چلیں چلتے اندر ٹرین بھی لگنے والی ہے یا شاید لگ چکی ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں اب چل کے چلتے ہیں سٹیشن بیلڈنگ کے اندر اور یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا اس لیے میں اپنے گھر سے جو کہ کانا کچھا کے پاس ہے وہاں سے یہاں جنگشن اسٹیشن تک اپنی موٹر سائیکل پہ آیا ہوں اور وہ میں نے یہاں ہی کے سٹینڈ پہ پارک کی ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ میری کل واپسی ہوگی تو تقریبا پورے دن کے لیے وہ یہاں پہ پارک رہی گی اور میں نے یہاں کے جو پارکنگ سٹینڈ والے لوگ ہیں ان سے پتا کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ پورے دن کے بائک پارکنگ کے چارجز ایک سو نوے روپے ہیں تو یہ ایک کافی انفرمیشن والی بات لگی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں لہور جنگشن ریلوے سٹیشن کے دو نمبر پلیٹ فارم پر میں آ گیا ہوں اور سکسٹین ڈاؤن کراچی ایکسپریس لگی بھی ہے کافی خالی ہے ابھی اتنا زیادہ رش نہیں ہے ٹرین میں تو چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ لوکوموٹیو اٹیچ ہو گیا ہے یا نہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوئے 34 ڈاؤن اور 33 اب پارک بزنس ایکسپریس کو سسپینٹ کیا ہے اور اس کے مسافروں کو کراچی ایکسپریس میں ہی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو ابھی تک یہ ایکٹیوٹی چل رہی ہے لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا آخری اشرا قریب آئے گا اور عید قریب آنے لگے گی تو پھر سے رش بڑھ جائے گا ٹرینوں میں اور کراچی ایکسپریس کو اور پارک بزنس ایکسپریس کو دوبارہ سے الگ الگ یہ چلائے جائے گا بہرحال آج کے دن 34 ڈاؤن سسپینٹ ہے اور اس کے مسافر بھی کراچی ایکسپریس میں ہی سفر کر رہے ہیں لوکوموٹیو لگ چکا ہے جی یو فورٹی ہے تو چل کے دیکھتے ہیں کیا نمبر ہے اس کا اور کرو سے بھی ملتے ہیں لہور جنگشن ریلوے سٹیشن کے پلیٹفارم نمبر دو پر جو شیڈ ہے اس سے باہر آ گیا ہوں اور ایک دم سے آنکھوں کو بڑا اچھا سا لگا ہے کیونکہ وہاں پر بلو کلر کا جو چھت ڈالیوی ہے اس سے بندہ کافی کلاسٹرو فوبک فیل کرتا ہے گھٹن کا احساس ہوتا ہے بہرحال یہ کھلی جگہ میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے نووے تیرہ جی یو فورٹی آج لیڈ پر ہے اور اس کی گھنگرج بھی سنائی دے رہی ہے ساتھی لوکوموٹیو کے لگیج وین بھی ہے اور کافی سارا لگیج ادھر موجود ہے جو اس میں لوڈ ہونے کے لیے آ رہے ہیں چلیں نووے تیرہ کے پاس جی یو فورٹی نائن زیرو ون تری جنرل الیکٹرک یو ایسے کا ساڑھے چار ہزار ہورس پاور کا ڈیزل لوکوموٹیو جو کہ پاکستان نے کچھ سال پہلے ہی امپورٹ کیے تھے اور بہت ہی زبردست مشین ہے انیشلی یہ فریٹ آپریشنز کے لیے لائے گئے تھے لیکن ایسا ایسا جیسے میل ایکسپریس چینز کے آپریشنز میں ضرورت پڑتی گئی تو ان کو اس میں بھی یوٹیلائز کر لیا گیا اس یونٹ نووے تیرہ کے کھڑکی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے نشان موجود ہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کسی نے اس پر پتھر مارا ہے سٹون پیلٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے شیشہ تقریباً ٹوٹا وایا محسوس ہو رہا ہے تو یہ درخواست ہے لوگوں سے کہ بھئی اس طرح نہیں کیا کریں یہ ہمارا ایسٹ ہے ہمارے آج کے لوکوموٹیو پائلٹ صاحب ساہر التمش جو کہ لہور شیٹ کے بہت ہی سینئر لوکوموٹیو ڈرائیور ہیں آج میرا سفر ان کے ساتھ ہوگا اسلام والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو اب تو ماشاءاللہ سے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان کا سارے مسلمانوں کو مبارک ہو یہ کشی کی بات ہے ممار رمضان میں آج آپ گزر رکھا ہوا ہے افتاری بھی دیکھیں گے آپ اس کے ویڈیوے بنایا گیا آج کا میرا اصل مقصد یہ ہی تھا کہ جو رننگ کرو ہے وہ اپنی افتار اپنا سہر ٹرین میں ہی کرتا ہے تو لوگوں کو وہ دکھاؤں کہ کس طرح سے ان کی افتاری گزرتی ہے ٹرین کے انجن میں تو انشاءاللہ آج کے سفر میں آپ کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں جی جی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گاڑی کو کبھی بھی لیٹ نہیں کرتے ہیں اور رننگ کے دروان ہی ہم روزہ کرتے ہیں رننگ کے دروان نماز بڑھتے ہیں اور اس طرح اپنی ایرٹی بیٹی جاری لگتے ہیں لیکن گاڑی ہم لوگ لیٹ نہیں کرتے ہیں چلیں اب چلتے ہیں نوے تیرہ کی کیب میں اور آج کے لوکوموٹیو ڈرائیور کے ساتھ ساتھ جو اسسٹنٹ لوکوموٹیو ڈرائیور ہیں ان سے بھی ملتے ہیں ساہر صاحب اپنی سیٹ سنبھال چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے اسسٹنٹ ہیں شاہد مقبول صاحب یہ بھی کافی مشہور پرسنیلٹی ہے میرے ویلوگز میں آپ ان سے کئی دفعہ مل چکے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں شاہد صاحب شکر روزیں کیسے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پہلے ماشاءاللہ پندرہ بیس روزیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے گزریں موسم بہت ہی پیارا تھا خوشگوار کھنڈا موسم تھا ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ تھوڑی سی گرمی بھی شروع گیا لیکن کوئی بات نہیں جن کی نیت ماشاءاللہ ٹھیک ہو لگتے ہیں ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سفر میں تو ریائت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہ روزیں آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں تو آپ کا تو سارے دن ہی سفر میں ہوتے ہیں تو یہ بتائیں آپ اس ریائت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا روزے سے ہیں نہیں ماشاءاللہ روزے سارے رکھیں شروع والا ہے پہلا ایک بس نہیں رکھ سکتا تھا کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بعد ماشاءاللہ میں نے برکنگ کے دوران بھی ماشاءاللہ سارے روزے رکھیں چلیں آج دیکھیں گے جو رننگ کرو ہے وہ افطار کے سطرہ سے کرتا ہے اور انشاءاللہ افطار میں بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آجا شاہ صاحب یہ بتائیں ابھی تقریباً سوہ چار ہو رہے ہیں اور شیڈیول ڈپارچر ٹائم سولار ڈاؤن کا ساڑھے چار کا ہے تو ابھی یہ فٹ ٹو ڈپارٹ ہے بس اس کا ایمی ون ون فائف ابھی سائن ہوگا ابھی وہ آیا نہیں پیچھے سے پہلے گارڈ صاحب سکنیچر کریں گے اس کے بعد جیبر صاحب کے پاس آئے گا اس کے بعد گارڈیم کا مطور پر فٹ ہوگی تو کافی دنوں سے تھارٹی فور ڈاؤن جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے چلا رہے ہیں تو کب تک اس کے اپنے خود کے چلنے کا چانس ہے مید ہے کہ اب تقریباً کوئی چار سے پانچ دن کے اندر چل جائے گی کیونکہ اس کے پاسنجرز ان دونوں گارڈیوں کی اس ٹوپی سیم ہیں پاسنجرز بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے تو انہوں نے دونوں گارڈیوں کے پاسنجر نہ اکوموڈیٹ کر کے ایک ہی گارڈی میں ان کا اڈجیسٹ کر دی گا جیسے جیسے اید قریب آرہی ہے پاسنجرز کا دونوں گارڈیوں کے چار دین اور انشاءاللہ بیشنسا 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 نوانا چیلیں سفر شروك انشاءاللہ 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 بارہ 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 سر ابھی ہم نے دیکھا کہ سٹیشن کی طرف سے کچھ عملہ کچھ آپ سے سائن کروانے آیا تھا تو ویورز کو یہ بتا دیں کہ یہ کس قسم کے سگنیچر تھے جو ٹرین چلنے سے پہلے ضروری ہوتے ساری گاری فٹ اوڑے کے بعد آخری سائل بوگ کرتا ہے اپنا پرشک چاہ کرتا اس کو جا کنٹینیوٹی ٹیسٹ یہ انجل سے لے کے گار کی بریک تک پریشر ایکوال ہونا جائے اور پورا ہونا جائے اور ہم لوگ پریشر ڈواب کرتے ہیں پھر اس کو بناتے ہیں اس کا ٹائم لورڈ کرتے ہیں لورڈ کے حساب سے کتنا لورڈ ہے اور کتنا ٹائم لگے گا اسی ساتھ بلانے ہوگا آپ لیچر دیتے ہیں پھر اس کا نام ہوتا بان گرن فائیب میں کنٹینیوٹی ٹیسٹ گولتے ہیں ہم پھر یہ ٹاری فٹو جائے گی پھر اسٹیشن مارا کو بتا جائے گی جائب ساہب 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 کر دی ہے تو وہ ٹائم کے مطابق اپلے سگم ڈاؤن کرے گا تو ہم اللہ کا نام لے کے چاہتے ہیں سر ایک اور چیز یہ بتائیں کہ ایک چیز میں نے نوٹ کی آپ نے تین سے چار الگ الگ رنگوں کے پین سے اپنے سگنیچر کی ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ساہب 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 کرتے ہیں لیکن وہ جب دیکھے مال آتا نا اس کی نظر پڑھتی ہے ایک نام بڑا مطلب ہے ڈیفرنٹ نام عام آدمی تو اس لئے سے بھی میں ساہب کرتا ہوں یہ نام میری ماں نے میری ماما نے اس تریکی کتابوں میں سے بھونڈ گئے یہ میرا نام لکھا تھا ساہر ال تمش مجھے بڑا پراؤڈ ہے اپنے نام پر کہ میری ماں نے میرا نام اکھا ساہر بہت خوشی ہوئی چار بچ کر اٹھائیس منٹ ہو چکے اور ٹرین ڈسپیچر لاہور کی طرف سے یہ سگنل آ چکا ہے کہ آپ ڈپارچر ویسل دے دیں بسم اللہ رحمان الرحمن رحمان ڈپارچر ویسل ہو چکا ہے اب دو منٹ رہتے ہیں اور جیسے چار بچ کے تیس منٹ ہوں گے دوسرے ڈپارچر ویسل کے ساتھ ہم روانہ ہو جائیں گے پہلے ڈپارچر ویسل کے بعد ایک بہت اہم کام اسسسٹن ڈرائیور کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے اور گارڈ سگنل کا ویٹ کرے جو آخری کوچ میں ہوتے ہیں گارڈ صاحب وہ جیسے ہی ان کو اپنا سگنل دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ پوری گاڑی ہوکے ہے سب لوگ بیٹھ چکے ہیں ویسے ہی ٹرین موو کرنا شروع ہوتی ہے تو دوسرا گارڈ سگنل مل چکا ہے دوسرا ویسل بھی ہو گیا اور ٹرین روانہ ہو رہی ہے تو چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں اپنے اگزیک ٹائم ساڑھے چار بجے سولہ ڈاؤن کراچی ایکسپریس لاہور جنکشن ریلوے سٹیشن سے روانہ ہو گئی ہے اور پلیٹفورم نمبر دو سے نکلتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو پلیٹفورم نمبر ایک نظر آرہ ہوگا یہ پلیٹفورم نمبر ایک لاہور سے واگا اٹاری جانے والی جو ٹرین تھی سمجھوتا ایکسپریس اس کے لیے پرائمری طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن کافی عرصے سے یہ سسپینڈ ہے سمجھوتا ایکسپریس تو یہ پلیٹفورم بھی سونہ سونہ ہی نظر آتا ہے اور کچھ سپیر ریکس بغیرہ کو پلیس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ طرف آہستہ آہستہ لاہور جنکشن کے یارڈ سے نکلتے ہوئے کافی بڑا یارڈ ہے لاہور جنکشن کا اور پوری آپ دیکھیں غور سے تو لائنوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے سامنے جو ایک بریج سا کونکریٹ بریج آپ کو نظر آ رہے یہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کا بریج ہے یعنی جو اورنج لائن ٹرین ہے وہ اس کے اوپر سے گزرتی ہے ابھی دیکھتے ہماری قسمت کہ شاید اتنی دیر میں کوئی ٹرین گزرے یا نہ گزرے تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ موڈرن ٹرین اور کنونشنل ٹرین دونوں آپس میں ملتے ہیں بلاخر اورنج ٹرین آئی گئی اور کنونشنل ریلویز کا اور موڈرن ریلویز کا بلاب آپ نے دیکھ لیا سامنے لہور جنکشن ریلویز سٹیشن کی واشنگ لائنز بھی موجود ہیں اور ابھی ایک کوئی ٹرین بھی باہر نکل رہی ہے واشنگ لائن سے پلیٹفارم پہ پلیس ہونے کے لیے 5102 کے ساتھ یا پھر شاید اس کو واشنگ لائن میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے زید 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 سفر کی سلامتی کے لیے کرو کی طرف سے دعا بھی کی جاتی ہے آپ نے میرے پچھلے ویلوگز میں بھی دیکھا ہے سائے صاحب بڑے خشو کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور سیف سفر گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ بھی بہت ضروری ہیں بہت بہت لاہور یارڈ سے نکلتے ہی اگر ہم بائیں جانب دیکھیں تو اس پانڈری وال کے پیچھے رویل پام کنٹری کلب ہے جو پاکستان ریلویز کا ہے اور انہوں نے لیز پر دیا ہے زمان پارک آگا ہے رائٹ سائٹ پر زمان پارک اور ابھی ابھی مجھے بتایا جو رائٹ سائٹ والا علاقہ زمان پارک کا علاقہ دھرم پورا بھاٹک سے گزرتے ہوئے لاہور کی شان نہر ریس پاسنگ ایریہ شروع ہوتے ہی ویسلنگ بھی شروع کر دی گئی آب 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 اس وقت آؤٹر سگنل کو ہم نے پاس کیا ہے جو کہ لاہور کینٹونمنٹ ریلوے سٹیشن کا آؤٹر سگنل ہے اور جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ اس علاقے کو بخو بھی جانتے ہوں گے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو جو بلڈنگز نظر آرہی ہیں وہ فورٹریس سٹیڈیم کے آہاتے میں واقع ہیں اور کافی لوگ ادھر آتے ہیں شاپنگ کے لیے اور ریکرییشنل ایکٹیوٹیز کے لیے اس کے ساتھ ہی بالکل یہ لاہور کینٹ ریلوے سٹیشن واقع ہے پچاس کی سپیڈ لیمٹ کا کوشن تھا پہلے تو اسی رفتار سے ابھی درو پاس کر رہے ہیں گاگ 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 اس وقت سیون اپ بریج سے گزر رہے ہیں لاہور کی بڑی فیمس جگہ ہے سیون اٹک اور سیون اپ بریج جب میں نے اپنے پاک ریلوگرافی چینل کا آغاز کیا تھا تب میں نے اس پیڈیشٹرن بریج سے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو بنائی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اس پہ ملین سے بھی زیادہ ویوز آئے تھے تو اس وجہ سے یہ جگہ کافی اچھی لگتی ہے مجھے بس جو دیوار کے ساتھ لوگ کچھرہ پھلاتے یہ دیکھ کر افسوس ضرور ہوتا ہے یہ جو سامنے قرب نظر آرہ ہے اس کے فوراں بعد ہی والٹن ریلوے سٹیشن آئے گا اور اس کو پھر پاس کریں گے والٹن ریلوے سٹیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک فوجی چھاؤنی کے علاقے میں واقع ہے اور والٹن اپنی اکیڈمی کی وجہ سے ریلوے اکیڈمی کی وجہ سے بہت زیادہ فیمیس ہے یہ پہ جتنے بھی ریلوے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو تربیتی کورسز کرائی جاتے ہیں والٹن اکیڈمی میں اسسٹن ڈرائیورز کو اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل سائٹ پہ لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پہ کورسز کرائی جاتے ہیں والٹن ریلوے سٹیشن پر پی ال سی لی جائے گی تو دیکھتے ہیں اسسسٹن ڈرائیورز آپ پی ال سی کلیک کرتے ہیں سکسیس فولی پی ال سی کلیک کر لی ہے شاہ ساہب نے کوڈ لگ پت ریلوے سٹیشن آنے لگا ہے اور ویسے تو سولر ڈاؤن کراچی ایکسپریس تھرو پاس کرتی ہے کوڈ لگ پت سے لیکن کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کل 34 ڈاؤن پارک بزنس ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس ان دونوں کے مسافروں کو مرچ کر کے کراچی ایکسپریس پہ یہاں پر رکیں گے یہ وہی علاقہ جو جب لاہور میں بہت زیادہ بارشیں ہوں تو یہ پورا پانی سے بھر جاتا ہے اور اس جگہ بارشوں میں میں ریل فیننگ بھی کی ہوئی ہے اور اس کی ویڈیوز بھی لگائی ہیں یہ پورا علاقہ پانی سے بھرا ہوتا ہے اور ریلوے کے اس وجہ سے یہ پانی میں آ جاتا ہے کوٹ لگپت ریلوے سٹیشن کی لوپ لائن کا آغاز اور سامنے پوائنٹس بنے ہوئے ہمارے لوپ لائن پر جانے کے لیے کوٹ لگپت لہور کا ایک سب اسٹیشن کافی لوگ موجود ہیں ادر رین پر سوار ہونے کے لیے اور آور ہیڈ بریج بھی مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ بڑھنا اس سے پہلے لوگ پیدلی ریلوے کی پٹریوں کو بھور کرتے تھے لیکن اب یہ سہولت ہے کہ سیفلی ایک طرف سے دوسری طرف جا سکیں ریک کافی لمبا ہوتا ہے اس لیے لوکوموٹیو اور کچھ ڈبے لازمی طور پر پلیٹ فارم سے باہر کی طرف چلے جاتے سٹارٹر سٹارٹر سگنل ڈاؤن ہوا اور ڈپارچر ویسل دے دیا آسسسٹنٹ ڈرائیور ساب اب گارڈ سگنل کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی گارڈ ساب ہو کے کریں گے پھرین روانہ ہو جائے گی کوٹ لگپت ریلوے سٹیشن سے روانہ ہو چکے ہیں موسیقی کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو الیکٹرک پوسٹ ہیں ان کو دیکھ کر کے کیا اس ٹریک کی الیکٹر فیکیشن ہونے لگی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ الیکٹر فیکیشن تو بہت پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اس کو اپنڈنٹ کر دیا گیا اب ادھر الیکٹرک انجن بھی نہیں دوڑتا اور نائز کی داریں موجود ہیں لیکن یہ کھمبے ضرور اس سنیری دور کی یاد دلاتے ہیں سامنے کچھ شرارتی بچے دیکھیں کس طرح سے تنگ کر رہے ہیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس طرح سے دیکھ کے ایک ذرا سی چھوٹی سی غلطی انسانی جان کو ضائع کر سکتی ہے تو خدارہ اس طرح نہ کریں کوٹ لگپت ریلوے سٹیشن سے رمانہ ہوتے ہی کوٹ لگپت جیل شروع ہو جاتی ہے ابھی ہم کوٹ لگپت جیل سے گزریں گے بھی کافی قدیم جیل ہے اور اس کی ہسٹوریکل ویلیو بھی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی یہ جیل موجود ہے یہ جو پھٹک ہے اس کو کروس کرتے ساتھ ہی اگر ہم اپنے پائیں جانب دیکھیں تو یہ لاہور ریس کلپ ہے یہاں پر گھوڑوں کی ریسیں ہوتی ہیں موسیقی گرین ٹاؤن ہارڈ کا ایبینڈنڈ ریلوے سٹیشن سفر جا رہی ہے اور ٹرین نے رفتار پکڑ لی ہے اس وقت تقریباً ایک سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کروس کر رہے ہیں اور کانا کچا کا ایبینڈنڈ ریلوے سٹیشن آنے لگا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اکثر میں آکے ریل فیننگ کرتا ہوں لاہور میں میرے گھر سے کافی قریب ہے یہ ریلوے سٹیشن اور مزے کی بات یہ کہ یہاں پہ بہت ہی اچھے سپیڈی ایکشن دیکھنے کو ملتے ہیں ایک زمانے میں کانا کچا ایک نواحی علاقہ ہوتا تھا اور بلکہ ہمیں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جو بچے لاہور میں دنگ کرتے تھے اپنے والدین کو تو وہ انہیں یہ کہتے تھے کہ میں تنوں کانے چھڑ آنا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کانا کچا ایک بڑا علاقہ بن چکا ہے اور یہاں پہ بہت ہی بڑی بڑی سوسائٹیز جیسے انجینئرس ٹاؤن ڈی ایچ اے رہبر اور ویلنشیا وغیرہ موجود ہیں تو اس تیزی سے پھیل رہا ہے لاہور جیہ بگا ریلوے سٹیشن کو کراوس کرنے کے بعد اب کچھ ہی دیر میں رائیونڈ جنکشن پہنچ جائیں گے لیکن رائیونڈ جنکشن پہنچنے سے پہلے اب ٹریک پہ ایک ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ایک لائٹ انجین ہے یہ لائٹ انجین نہیں تھا ایک زیٹ سیو ٹوینٹی لوکوموٹیو کے ساتھ ایک چھوٹا انجین اور ایک گارڈ کبوس فین وہ جا رہے تھے لاہور کی طرف پھر افتار دھیمی ہو چکی ہے کیونکہ رائیونڈ جنکشن ریلوے سٹیشن آ رہا ہے یہاں پر شیڈیولڈ سٹاپ ہے سولار ڈاؤن کراچی ایکسپریس کا اور پاک بزنس ایکسپریس دونوں کا تو اس لئے یہاں پر رکیں گے لازمی کیونکہ اب لاہور کافی زیادہ پھیل چکا ہے اور تقریباً رائیونڈ کے اطراف تک پہنچ چکا ہے اس لئے کئی لوگ کئی مسافر جو رہتے لاہور ہیں لیکن انہیں رائیونڈ ریلوے سٹیشن قریب پڑتا ہے اس لئے اس اسٹیشن پہ کافی رش دیکھنے میں آتا ہے نورملی اور اس کے علاوہ جب رائیونڈ میں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تب تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پاکستان ریلوےز بھی ان اجتماع کے دنوں میں سپیشل ٹرینز بھی چلاتی ہیں دو نمبر لیڈ فارم کی انڈکیشن تھی ہوم سگنل پہ رائیونڈ جنکشن سے ایک لائن کسور جنکشن کے لئے نکلتی ہے اور بابا فرید ایکسپریس اس لائن کا استعمال کرتی ہے اور نورملی طور پہ جو پچھلا پوائنٹ تھا وہاں سے لیفٹ ہو جاتی ہے اور اس والے پلیٹ فارم تین نمبر پہ پہنچتی ہے رائیونڈ جنکشن کی بلڈنگ ابھی حالی میں کچھ سال پہلے اپگریڈ کی گئی ہے اور بہت ہی اچھی خوبصورت دیکھتی ہے یہ بلڈنگ اب آپ کو دیکھی رہا ہوگا کتنے زیادہ لوگ موجود ہیں در ٹرین پہ سوار ہونے کے لئے جیسے جیسے عید قریب آتی جائے گی ہماری ٹرینز میں رج بھی بڑھتا جائے گا بھین بھین از اپر میں بھین بھین موسیقا 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 ریونٹ جنکشن سے روانہ ہو چکے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ ایک لائن آپ کو کرو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یہ رائیونٹ سے کسور پاکپتن لوڈرام برانچ لائن ہے جبکہ ہم مین لائن ون پر ہی موجود ہیں یہاں سے روانہ ہونے کے بعد اب ڈرین تھرو جائے گی اور اس کا جو اگلا سٹاپ ہوگا وہ ساہی والکہ ہوگا موسیقی اپنے مخصوص سائر التمش ویسل کے ساتھ کوٹ رادہ کشن کو تھرو پاس کرنے لگے موسیقی اس وقت چھانگا مانگا کے جنگل سے گزر رہی ہے ٹرین اور پائیں جانب آپ دیکھیں تو چھانگا مانگا کا گھنا جنگل آپ کو نظر آئے گا یہ مین میڈ فورسٹ پاکستان کے ایک بڑے جنگل میں شمار ہوتا ہے اور اگر آپ گرمیوں میں یہاں سے گزریں تو خوشگوار تھنڈک کا احساس ہوتا ہے درختوں کی وجہ سے تو درخت اگھائیں ماحول بچائیں اس وقت پتوکی کا زرخیز علاقہ گزر رہے ہیں اور دونوں اطراف کھیت کھلیاں نظر آ رہے ہیں سورج بھی آہستہ آہستہ غروب ہونے کے نزدیک ہے تقریبا ایک سو دیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں اس وقت اور کیونکہ ڈاؤن ڈریک کافی سموتھ ہے اس وجہ سے بڑا سموتھ سفر گزار رہے ہیں پتوکی سے تھرو پاس کرنے لگے ہیں اور گرین سگنلز لگے ہیں تھرو کے دوسریہ دوسریہ موسیقی بہت ہی خوبصورت پتوگی کا علاقہ جہاں دونوں اطراف میں خوبصورت پودوں کی نرسریاں موجود ہیں اور یہاں سے گزرنا ہمیشہ درو تازہ سا کر دیتا ہے ابھی ابھی حبیبہ باد ریلوے سٹیشن کو تھرو پاس کیا ہے اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حبیبہ باد سے اگر ہم اپنے بائیں جانب دیکھیں تو جی ٹی روڈ جسے قومی شہرہ این فائف بھی کہتے ہیں وہ بلکل ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آگے سائی وال تک بلکل ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا اس وقت رینالا خورت سے رو پاس کرنے لگے ہیں سامنے گرین سگنلز نظر آرہے ہیں سارے تھرو کے وقت ہو رہا ہے اس وقت چھے بچ کر دو منٹ اور اپ لائن پر لکوموٹیف کی لائٹ بھی نظر آرہی ہے اور یہ ون اپ خیبر میل ہے جس کو جیو فورٹی نائن زیرو ون زیرو لیٹ کر رہے ہیں جے جے موسیقی 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 وقت ہو رہا ہے چھے بچ کرکار کیارہ مینٹ اور اس وقت اوکارا کو درو پاس کرنے لگیں بڑا شہر ہے اکارا لیکن کراچی ایکسپریس کا یہاں پر سٹاپ نہیں ہے اس لیے تیز رفتار درو فاس کریں گے یہاں سے سورج بھی آہستا آہستا غروب ہونے کو اور اگر دیکھا جائے تو افتار میں تقریباً پینتے سے چالیس منٹ رہ گئے ہوں گے تو کچھ دیر میں افتار کی تیاری بھی شروع کر دی جائے گی اور یہی آج کے ویلوگ کا کہلیں گے سب سے اہم جزب ہے کہ لوکوموٹیو رننگ گروہ رمضان میں اپنا افتار کیسے کرتے ہیں لوکوموٹیو میں چھے بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں اور سائیوال اینڈر ہو رہی ہے ٹرین تھوڑی دیر پہلے یوسف والا بھی گزرا تھا لیکن اس وقت افتار کی تیاری چل رہی تھی اس لئے اس کو کیپچر نہیں کر سکا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی افتار کا منیو یہ افتار میں ہم نے سجا لیا ہے سامنے کیب میں اور سائیوال پر ٹرین رک جائے گی ایزی ہو کر ہم افتار کریں گے تھوڑا سا منیو آپ کو دکھا دوں آج کے منیو میں ہے رولز اور مختلف قسم کے پکوڑے جس میں آلو کے پکوڑے ہیں بینگن کے پکوڑے ہیں مرچ کے پکوڑے ہیں اس کے علاوہ دہی بلے سموسے خجوریں جو کہ مست ہیں روزہ کھولنے کے لیے میٹھے ٹکیاں بھی ہیں اس کے علاوہ آلو چنے کی چاٹ اور پھلوں میں خربوزہ ہے اور مختلف قسم کے پکوڑے دہی بلے تو آج کا افتار ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہونے والا ہے اور پانی یہ ٹینگ بناوا اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی ہے تو ان کے بغیر تو پیپسی بھی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے سارا منیو ہم سب نے ساری نعمتیں ہمارے دسترخان پہ سجی بھی ہیں اور ساہی وال بھی آگیا ہے اور یہی کی مسجد میں ازان ہوگی تو ہم اپنے روزے کو افتار بھی کریں گے اللہمائنی راکسندو بابی کا آمن دو مالک کا توقل دو والا رزقی کا افتار یا اللہ ہم نے تیرے لئے رہا رکھا اور تیرے دیئے ہوئے رزق سے افتار کیا اللہ افتار افتار کا ٹائم ہو گیا تو ساہی وال پہ رکھی بھی اٹرین آرام سے ہم اپنا روزہ افتار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے نواز ہے اور ہم پورے دن کا روزہ رکھ کے آج ٹرین کے لوکوموٹیو میں روزہ افتار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توبیق عطا فرمائے اب ہم اپنی افتار کو کھاتے ہیں اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں جب ٹرین آگے روانہ ہوتی ہے چھے بچ کر پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی یہاں سے ڈپارچر ٹائم چھے بچ کر باون منٹ ہے ہم اپنے شیڈیول ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچ گئے تھے اس لئے کافی وقت مل گیا یہاں پہ ٹھیک سے افتار کرنے کا جب ہم افتار کر رہے تھے تو یہاں پہ ایک سو پندرہ موسا پاگ ایکسپریس بھی آگئی تھی ابھی وہ روانہ ہونے لگی ہے شاید آپ کو نظر آئے تو یہ ایک چھوٹا سا بلوگ تھا جس میں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو رننگ کرو ہے وہ کس طرح سے اپنا افتار گزارتے ہیں لوکوموٹیو میں میں نے بھی آج ان کے ساتھ افتار کیا اور سچ میں بہت مزا آیا تو آگے کا سفر تو اندھیرے میں ہی گزرے گا اس لئے اس میں آپ کو باہر کے نظارے تو نہیں دکھا سکوں گا آہ تو اس لئے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا آہ میرا سولر ڈاؤن کراچی ایکسپریس پر لاور سے لے کر سائی وال تک کا سفر بہت ہی زبدست گزرا جانا میں نے آگے خانے وال تک ہے لیکن بلوگ کا اختتام یہی پہ کر رہا ہوں آج کے افتار میں بہت مزا آیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آہ میرا اور کرو کا اور اس کے ساتھ سب مسلمانوں کا روزہ اور ساری باداد کو قبول فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ذات رہنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی جگہ ریل فیننگ اور کسی نئے ریل فیننگ بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان ریلویز پاکستان ریلویز پاکستان